اسلام علیکم منسچرل سائیکل فی میلز کی باڈی میں ہونے والا ایک نیچرل سائیکل ہوتا ہے جو فی میلز کی یوٹریس کو اڈلٹ ہوڈ میں پہنچنے کے بعد پریگننسی کے لیے پریپیئر کرتا ہے یہ سائیکل ریپروڈکٹیو ایج کے دوران ہر اٹھائیس سے تیس دن میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ فی میلز میں اس سائیکل کی ڈیوریشن کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اس سائیکل کے چار فیزز ہوتے ہیں آئیے ان چاروں فیزز کو سیکونس میں دیکھتے ہیں نمبر ون مینسچوریشن یہ فیز فی میلز میں پیریٹس کے سٹارٹ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اس فیز کے دوران فی میلز یوٹریس کی انٹرنل لائننگ کے سیلز جنہیں انڈومیٹریم کہا جاتا ہے ٹوٹ کر شیڈ کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ بلڈ کی شکل میں وجائنہ سے لیگ آؤٹ ہوتے ہیں یہ فیز تقریباً پانچ دن تک چلتا ہے مگر ڈیفرنٹ فی میلز میں اس فیز کا دورانیاں تین سے سات دن تک ہو سکتا ہے نمبر ٹو فالیکیولر فیز اس فیز کے دوران فی میلز کی اووریس میں موجود فالیکلز جن کے اندر ایگز موجود ہوتے ہیں ایگز کی میچوریشن کرتے ہیں ہر فالیکل کے اندر ایک ایگ موجود ہوتا ہے اور فالیکیولر فیز میں صرف ایک فالیکل ہی میچور ہو کر ایگ ریلیوز کرتا ہے یہ فیز پیریٹس کے پہلے دن سے لے کر تیرہویں دن تک فی میل اووریس میں چلتا ہے نمبر ٹھری آویولیشن فالیکیولر فیز کے جب تیرہ دن پورے ہوتے ہیں تو برین میں موجود پچوٹری گلینڈ الہ ہارمون یعنی کے لیوٹینائزنگ ہارمون سکریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اووریس میں موجود میچور ایگ فالیکل کے پھٹنے سے ریلیز ہو جاتا ہے یہ ایگ اووریس سے ریلیز ہونے کے بعد فیلوپین ٹیوب میں انٹر ہو جاتا ہے اور تقریباً چوبیس گھنٹے تک سپام کے ساتھ فیٹیلائز ہونے کا ویٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی اووریین میں موجود رپچر فالیکل کے سیلس میس آف سیلس میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں جنہیں کورپس لیوٹیم کہا جاتا ہے کورپس لیوٹیم کے سیلس پروجیسٹیرون ہارمون کی سکریشن کرتے رہتے ہیں جس سے یوٹریس کی انٹرنل لائننگ کے سیلس یعنی کہ انڈومیٹریم کی گروت ہونے لگتی ہے تاکہ اگر ایگ فرٹیلائز ہو جائے تو اسے پراپر نرشمنٹ مل سکے نمبر فور لیوٹیل فیس لیوٹیل فیس ڈے فیفٹین سے لے کر پیریٹ سٹارٹ ہونے تک چلتا ہے لیوٹیل فیس کے دوران اگر ایگ فرٹیلائز ہو جائے تو فرٹیلائز ایگ انڈومیٹریم میں ایمبیڈ ہو کر نرشمنٹ لیتا ہے اور اس طرح فیمیل یوٹریس میں بیبی کی گروت ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ایگ فرٹیلائز نہ ہو تو ڈے ٹونٹی ایٹ کے بعد کورپس لیوٹیم کے سیلس میں پروجیسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈومیٹریم لائننگ سسٹین نہیں کر پاتی اور پیریٹس کی شکل میں شیڈ کر جاتی ہے اور اس طرح دوبارہ سے نیو میشورل سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی